حضرات و حاضرین بزرگانی دین و جوان برستو عزیز بچوں پردارشید افرد ماہ خواتیم اصلاف ماہ اور بہنوں الحمدللہ آج عید کا دن ہے ہمانے آخری پہلو پر جنابی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر مزہب کے تہوار ہوا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے بھی دو دروار مقرد فرمایا ایک ہے عید الفتر اور دوسری ہے عید الازحا لیکن الحمدللہ ہماری عید اور ساری دنیا کے قوموں کے عید میں بڑا فرق ہے ہماری عید اللہ تعالیٰ کی عبادت کی شکل میں منائی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن نمازوں کی پابندی کرو کھیل کون کرو اچھے پکوات اگر میسر ہو تو کھاؤ بھی ہو جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے یہ تمام کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیکی اور سواب اتا کرتا ہے اور نگر جو قومیں ہیں ان کی عیدیں بے حیائی بے شرمی اور خدود کی پامانی یہ ان کی عیدوں کا ہوتیرہ ہوا کرتا ہے ہماری عید کی خصوصیتوں میں یہ خصوصیت یہ ہے کہ ہماری عید میں کوئی بے حیائی نہیں ہوتی ہے کوئی بے شرمی نہیں ہوتی ہے خدود کی پامانی نہیں ہوتی ہے کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا ہے کوئی نافرمانی کا کام نہیں ہوتا ہے اگر کوئی ہمارے مسلمانوں میں سے مرد ہو یا عورت بلخصوص نوجوان ہو اگر عید کے دن کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ مسلمانوں کی یہ نہیں کر رہا ہے ہماری عید کی خصوصیتوں میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہماری عید پل سبول ہوگی ہے عمل و سلامتی ہوتی ہے اس میں کوئی ڈھڑورہ نہیں پیتا جاتا ہے اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی چیف و کتار نہیں ہوتی ہے اور یہاں تک کہ اس عید سے کسی دوسرے کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم عید ایسی منائیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو الحمدلاللہ اس بات کا اکران کرتے ہیں میں کوئی قریب نہیں کہ بجشتہ سال کے مقاملے میں اس سال بے شمار مسلمان قربانیات دے رہے ہیں لہذا عید کی خصوصیت کا خیال کرتے ہوئے ہم قربانی کریں گوشت کی تقسیم کریں خون الحمدلاللہ اللہ کی نعمت کو کھائے پیئے استعمال کریں لیکن یاد رکھیں کہ ہماری قربانی سے ہماری جانوروں سے کسی کو تکلیف نہ ہو دیکھائے جاتا ہے کہ مسلمان قربانی کرتے ہیں لیکن آج پڑوس والوں کو اتنی تقلیف ہوتی ہے کہ ہماری عید کا خاصتہ رہی ہے ہماری عید تو پر امن ہوا کرتی ہے امن و سلامتی کا پیغام دیتی ہے اللہ قبول کرے ہمارے تمام قربانیوں کو اللہ قبول کرے ہمارے تمام عبادتوں کو اللہ قبول کرے ہمارے تمام اللہ کے راستے میں خرچہ کیے ہمارے تمام برادران اسلام و خواتین اسلام آج عید کا دن ہے اور یہ عید قربانی کی عید مانی جاتی ہے جس کا تعلق حضرت عبرائیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے یاد رکھئے چند باتیں میں آپ کے سامنے آج اس مقام پر بیش کرنے جا رہا ہو وہ یہ ہے کہ اگر ہم قربانی کرنے والے جتنے بھی قربانی کر رہے ہیں قربانی کا مقصد قربانی کا صدق قربانی کی نصیحت قربانی کا درست ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی قبول کرتا ہے میں چند نصیحتیں قربانی جو ہمیں دے دی ہے وہی آپ کے سامنے پیش کروں گا ویسے تو دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کی طرق سے ہمیں نصیحت دیتا ہے کیڑا مکورا بھی اگر ہے وہ بھی ہمیں نصیحت دیتا ہے ایک دنیا کی گندگی ہے اس سے بھی ہمیں درست ملتا ہے یہ تو عظیم قربانی ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام اپنے لادلے بیٹے کو جو شنی سے زمان کرنے تیار ہو جئے تھے اس سے اس کا تعلق جاتا ہے کیا اس قربانی سے ہمیں کوئی سبق نہیں ملتا ہے ضرور سبق ملتا ہے اگر ہم قربانی کے سبق کو تمسکے ہیں ہماری قربانی قبول ہے سننے میں آیا ہے کہ حیدرامات کے اندر ایک ایک لاکھ کی بھی قربانی خریدی گئی ہے دوڑو لاکھ کی بھی قربانی خریدی گئی ہے قربانی کا سبق اگر نہیں ہے تو لاکھوں کی قربانی رائے گا اور بیکار جاتی ہے اور اگر انسان قربانی کے سبق کو سمجھتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں لارم کرتا ہے سابی سیدھی بے آئیت قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قبول کرتا ہے تو یاد رکھئے چند سبق قربانی ہمیں دے کر جاتی ہے وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رکھا قربانی یہ جو ہم دیتے ہیں اس سے سب سے پہلا سبق جو ہمیں دلتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی ساری زندگی اخلاص والی گزارے جیسا کہ آپ دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قربانی ہی کے مقاتل کروایا اے ابراہیم آپ کہہ دیئے اے ابراہیم آپ کہہ دیئے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ پیٹ یہ ہے اگر وہ انسان قربانی اللہ کو دکھانے کے لئے نہیں بس یہ دوبوں کو دکھانے کے لئے کرتا ہے اس کی قربانی رائعہ اور اگر قربانی اللہ کو دکھانے کے لئے کرتا ہے ساری زندگی نکھاوے کا کام کرتا ہے اس کی قربانی رائعہ اور بیتار کر دیئے ہماری زندگی مخلص ہونی چاہیے ہماری زندگی نکھائیت والی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ہم کہیں فخر سے کہ میری قربانی میں سے بتیس کلو گوش نکلا ہے تمہارا کتنا نکلا ہے بیس کلو نکلا میری قربانی اچھی تھی نے ماشا اللہ اگر ایسی قربانی ہے اللہ کو بول نہیں کرتا ہماری زندگی میں اخلاص ہونا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ ساتھ یاد رکھئے قربانی ہمیں گوزرال طبق جو دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ہمیشہ توحید والی ہونی چاہیے عقید توحید پر ہماری زندگی ہونی چاہیے یاد رکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام جو قربانی دیئے تھے ساری زندگی ان کی عقید والی زندگی توحید والی زندگی ساری قوم ایک طرف ان کی مخارفت میں لیکن عقید علیہ السلام ایک طرف کیوں سرک توحید کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں میں تمہارے برے کام سے بری ہوں میرا اللہ تو اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہ اللہ جب میں بیمار ہوں تو شفاہ دیتا ہے وہ اللہ جب بے اولاد اس سے دعا کرتی ہے تو اولاد کی نمت سے اسے سر پراز کرتا ہے آپ دیکھئے سبا میں ہم قربانی کرتے ہیں دو مہر ہوتے ہوتے ہماری زندگی میں شرک آ جاتا ہے اگر شرک والی ہماری زندگی ہے قربانی اللہ پرور نہیں کرتا ہے ہماری زندگی میں ہمیشہ توجید ہونے چاہیے یہ قربانی ہمیں دوسرا درست دیتی ہے کسرا درست کیا دیتی ہے اہم درست وہ یہ کہ ہماری زندگی میں ہمیشہ ہر وقت تقویم ہونا چاہیے تقویم کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عمل قبول کرتا ہے تقویم کی بدولت دو رکعات جو نماز اللہ کے لئے ادا کی جاتی ہے وہ بضایت تقویم کے ساری زندگی مسلسل حج کرنے سے بھی زیادہ بڑا عمل ہوا کرتا ہے دو رکعات نماز اور قربانی میں بھی دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قربانی کا گوز اور تمہارے قربانی کا کھون نہیں پہنستا ہے بلکہ تمہارے بھیلوں کا تقویم پہنستا ہے یہ جو قربانی عبرہ السلام کے نام پر ان کی نسبت پر ہم دیتے ہیں عبرہ السلام جو سلام مقتقی پریزگار قربانی کرنے والا جو مقتقی پریزگار اور ساری زندگی ہر عمل نہ تقویم ہونا چاہیے حابب نے قابل سے کہا تھا کہ اے میرے بھائی تم اس سے حسد کیوں کرتا ہے میری جو قربانی قبل ہوئی ہے اللہ نے تیری جو رجل کی ہے وضع صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقیم کی عبادت کو قبول کرتا ہے ہماری زندگی میں تقویم ہونا چاہیے اور قربانی جو ہمیں درست لیتی ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی میں ہر عمل میں سنت کی پاگردی ہونے چاہیے ہماری زندگی دیکھئے کھانا پینا رہن سہن بول جال تور تلیتے لین دین کاروبار تدارت بزنس اور نوکرے سنت کی پامالے شادی میں سنت نہیں طلاق میں سنت نہیں لیتے میں سنت نہیں ہر عمل ہمارا سنت سے کھانی اور برہنا اور ننگا نظر آتا ہے قربانی اللہ کہاں پھول کرے گا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی نمونہ بنایا ہمارے آخری پیغمبر کی زندگی کو بھی ہمارے یہ نمونہ بنایا ہم ہماری زندگی میں سنت کو نہیں اپناتے ہیں ہماری چال مس macht میں سنت نہیں کھانے پینے میں کاروبار میں سنت نہیں لین دیر میں سنت نہیں معاملات میں سنت نہیں قربانی اللہ قبور کرے گا ہر ح apro قبور لے کرتا ہے مہاری مسلم کے روایت ہے جنہوں پر سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عید کی نماز پڑھیں فراغت کے بعد مدینہ کے طرف ہم چلے راستے میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک صحابی کے دھر سے خون رس رہا ہے ان کی نالی سے جو دھر سے نکلتی ہے اس سے خون بہ رہا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے صحابی نے کہا اتا کے نبی میں نے نماز سے پہلے قربانی کیا ہے تاکہ میری قربانی کا گوشت مدینہ کے قرباء اور مساکر کے پیٹ میں سب سے پہلے چلا جائے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دوسری قربانی ہے تو کرو ورنہ یہ قربانی تمہاری دیکھا کیوں ہی تھا صرف اس لیے کہ میری سنت یہ ہے کہ نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے یاد رکھئے قربانی میں اگر سنت سوڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اللہ قربانی قبل نہیں کرتا ہے ساری زندگی ہماری سنتوں سے بیزار ہے یہ دس دیت ہزار کی قربانی کا اللہ موتا ہے ہماری زندگی میں سنت ہوئے چاہیے ہماری زندگی میں شدیح ہونے چاہیے ہماری زندگی میں نبی کا طریقہ ہونا چاہیے تب اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی کو قبل کرتا ہے ورنہ یاد رکھئے اگر ہم بیزار ہیں سنت سے تو اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے بائیں ہاتھ سے للمہ اٹھا تھا ہے موتا دے جاتا ہے اللہ کے نبی نے کہا میرے دوست دائیں ہاتھ سے کھاؤ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں کھا سکتا فتا نے اس تکپر کی وجہ سے کہا یا کس لیے کہا اللہ کے نبی نے کہا ساری زندگی تو کھانا سکے گا صحابہ کہتے ہیں اس بدعا کو اس کی زندگی میں ہم نے ایسے دیتا ہے دائیں ہاتھ کو کبھی ہم نے اس کے موں تک جاتے جو نہیں کھتا یہ دسویس ہزار کی قربانی اللہ کو بل کرے گا ساری زندگی میں صندوق ہو جاتا ہے ایک اور درست جو قربانی ہمیں دے کر جاتی ہے وہ یہ کہ قربانی ہم امدہ سے امدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھی سے اچھی قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طریقے سے ہم قربانی میں امدگی دھونتے ہیں اسی طریقے سے اللہ ہم دوارک و تعالیٰ کے راستے میں جو بھی ہم خرچہ کریں گے جو بھی ہم عمل کریں گے اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن تَنَا مُنْ بِرَّ حَتَّى تُن فِي قُوْ بِمَا تُحِد بُول تُم اس وقت تک نیگی کو نہیں پہن سکتے جب تک کہ تم اپنی پسند کی چیز محبوب چیز اچھی چیز اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر دے خرچہ نہیں کر دے الحمدللہ قربانی میں تو ہم اچھا نیاں گھونتے ہیں ہر امار ہم اچھے سے اچھا کریں گے خاص کر کے قربانی کا اگر مسئلہ ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مسئلہ ہے قمدہ سے قمدہ مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور قربانی ہمیں کیا درست دیتی ہے قربانی ہمیں یہ درست دیتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم آج یہ قربانی کر رہے ہیں اگر وقت آئے جان مال عال اولاد سنیئے یہ بہت خرناک بات ہے جان مال عال اولاد ہر ایک کو اگر قربان کرنے کا وقت آ جائے اے اللہ تو دیکھے گا آسمان اور زمین کی آنکھیں گواہی دیں کہ ہم پیچھے نہیں ہتے ولی اچھا اللہ انشاءاللہ وہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ قربانی جس سے جا کر ملتی ہے اس میں جان کی قربان کی مال بھی قربان کی آن بھی قربان کی اولاد بھی قربان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برمایا ابراہی علیہ السلام و سلام کل بجت کے بعد واپس آئے آ کر کہتے ہیں بیٹا کھیل پوڑ رہا ہے آرانس کے رہتے ہیں کچھ دن کے بعد پھر ان کو جانا ہے ادھنے میں خام آتا ہے میرے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ضبا کر رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا بیٹے نے کہا اے میرے پو جان اللہ کا حکم اور مشورہ مجھ سے عظیب بات ہے آپ کر گزریں اس کام کو جس کام کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے میں بھی اختیار جنگی ہے وہ تمہیں سبر کروں گا یہ جانوی کی قربانی ہم دے رہے ہیں صرف نیت کیلئے انشاءاللہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وقت لائے جس جیس کی اللہ قربانی طرف کرے سب کچھ جیس کی قربانی دینے کیلئے تیار ہو جائے یاد رکھئے میں تو جوز سے ٹیرہ آ ہوں میرا تو انفرانی عمل ہے آپ کو نہیں ملوم آپ کا مجھے نہیں ملوم لیکن کچھے کی بات کہجئے میں آگے بڑھوں گا کہ اگر ہم تلیمی ایک ضرع برابر سوچتے ہیں وہ بات بات میں دیکھیں جنور پہلے قربان کریں گے اگر اتنا بھی دریم ہو دے اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے بارے میں تو اللہ اس قربانی کو بیکار کر دیتا ہے اور ایک سبت قربانی جو ہنے دے کر جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھر کا سرپرست بڑا آدمی جو گھر کا پارے کوزن کا زندگار ہوتا ہے وہ اگر کسی کام میں قدم بڑھانے کی کوشش کرے پوری گھر اس کا ساتھ دے ہمارے معاشرے میں دیکھا رہی جاتا ہے باپ ایک بولتا ہے بیٹا نہیں سکتا ہے بیٹا ایک مشورہ دیتا ہے باپ نہیں سکتا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان بیٹے سے پوچھا تو ماں کو نہیں معلوم تھا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان کیا بشورہ ہو رہا ہے ماں نے بیٹے کو سکتا یا آج جس طریقے سے ہم کروانیوں کو سکتا جائے کہا بیٹا جاؤ باپ کو اللہ کا حکم ہے تو قربان ہو جاؤ میں تیرے راستے ایک جسرے کو مجورہ دے تانگ نہ لڑا ہے بھائی بھائی کی تانگ نہ کچھے بھائی بہن بھائی کے روڑا نہ بھائے تو کیا ہم سفردہ سے کابیاب نہیں ہوں گے آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے پوری خاندار کبھیلہ جو ہمارا ہوتا ہے اسی وجہ سے پیچھے کوئی کسی کو آگے نہیں دیکھنا چاہتا ہے حضرت بھائی صلی اللہ کی پوری کاملی اللہ حقی نے فرما بردار ہو کر چکی ہے قربانی ہمیں طرف دیتی ہے کہ ہم پوری کاملی مر کر رہے اشتلاف نہ بتا کر ہے ایک اور درس جو ہمیں قربانی دیتی ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے ہم قربانی کا گوش تقسیم کرتے ہیں اور یہ قربانی امنا قربانی ہے اسی طریقے سے ہم قربانی کا ہمیشہ سیاد دی ہمیشہ آج قربانی کا گوش دے رہے ہیں اگر ضرورت پڑے تو ہم تمہیں دوسری بھی مدد کریں جب تمہیں حادث ہو اللہ ہمیں حصیت دیا ہے ہم حصیت کے مطابق خرچہ کریں گے قربانی ضرورت دیتی ہے کہ ہم قربانی اساقی کی ہمیشہ شدبر کریں گے یہ نہیں کہ بچا کچھا دوں گے ایسا ہم دے دیں گے اچھا اچھا کسی کو دیں گے اور سال بر ان کو بلکہ ہمیشہ قربانی کا گوشت دیتے ہمیشہ قربان اساقی سیار کرنا ان کی خدمت کرنا ان کا سہارا بننا مدد کرنا یہ قربانی سے درست ملتا ہے آج سبق قربانی کے ہو گئے دو سبق اور دونوں سبق یہا احب ہے دونوں سبق پیش کرنے میں بات دو سبق کر اور زبان خرید میں جاتے اللہ رحم فرمائے کیا کیا نہیں کرتے کیا کیا تحقیق نہیں ہوں گی ہے اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم جن کو زیادہ معلومات ہیں ان سے معلومات کر لیتے ہیں فلا یہ خرابی ہے فلا یہ عیب ہے فلا اتنا اس میں ایسا ہے اتنا اس میں ویسا ہے کیا قربانی چلے گی کیا اللہ قبول کرے گا کیا یہ قربانی جائد پوچھتے کیا نہیں پوچھتے پوچھتے کیا کہتا بھی جانور خرید نہیں قربانی کا جانور جب اس کو خرید تے ہیں تو قربانی کا جانور خرید دنے والے کو کہتا ہے کہ مجھے تو بے آئیت تلاش کر رہا ہے تو کتنا بے آئے گا ہے تو کتنا گناہ سے پاک ہے تو کتنا گندگی سے پاک ہے تیرا گھر پاک آئے جا نہیں تیرا نقص پاک آئے جا نہیں تیرا دھما پاک آئے جا نہیں تو مجھے سر سے پیر تک ناک رہا ہے تکول رہا ہے تحجید کر رہا ہے کیا تولی پاک ہے پروانی کا جانور سبق لیتا ہے اگر ہم پاک نہیں ہے تو پاک جانور قربان کریں اللہ قرول کرے گا اللہ نے کہا تحقیق کے وہ دامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک کیا اپنے نفس کو پاک کیا پروانی کا جانور سبق بے آئے دس جو قربانی سے ہم کو پلتا ہے وہ یہ ہے کہ آج جب ہم نماز پر پانی ہو جائیں گے اور ماں کی دیگا ایک پانی دست زیادہ ہو گئے لیکن جب ہم جائیں گے قربانی کے جانور پر چھوڑی رکھیں گے تو قربانی کا جانور حال سے ہمیں کہے گا کہ اے مجھے قربان کرنے والے آج تُو نے قربان کرنے کے لئے میرے گلے پر چھوڑی ضرور رکھی ہے یاد رکھنا ایک وقت آئے گا تیرے خواہشات پر تیرے خواہشات کے گلے پر چھوڑی دینا پڑے اللہ آج دیکھتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قربانی کے گلے پر چھوڑی تو پیرتے ہیں لیکن کیا ہماری خواہشات پر ہمیں کنٹرول ہے ہمارے دل کے جو ارمان ہے اس پر ہمیں کنٹرول ہے اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالی قربانی گھول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَمَّا یاد رکھئے جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترزی خواہشات پر گلام بل گیا فَإِنَّ زَحِيم هِلَ مَعْوَا اس کا پکانا جہنم ہوگا وَحَتْمَا مَنْ خَاب مَقَامَ رَبِّهِ وَنَعَنَّ زَعْلِ الْحَوَا فَإِنَّ جَنَّة هِي الْمَعْوَا اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے درا اور خواہشات نفسانی کو اپنے کنٹرول میں رکھا اس کا پکانا جرنہ ہوگا قربانی کے گلے پر شوری پیرسے ہے ہمارے خواہشات نفسانی پر بھی شوری پیرنا ہوگا اس کے گلے پر بھی شوری پیرنا ہوگا قربانی کا جانور کھڑتے کھڑتے ہمیں درست دیتا کنٹرول کرو اپنے نفسانی خواہشات کو اس کے غلام نہ بنو دنیا کے غلام نہ بنو نفس کے غلام نہ بنو آج مصرمان کا حال یہ یہ ہے جو نفس کہتا ہے ہم اس کے باتے ہیں وہ جو کہتا ہے ہم اس کے سنتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بات تو بیشے رکھتے یہ دس درست ہمیں قربانی دے کر جاتی ہے اگر ہم اس قربانی کے درست کو جانتے ہیں مانتے اپنا کے انشاءاللہ ہماری قربانی قربانی قبول ہے اللہ سے دعویٰ کرے اللہ تبارک و تعالی قربانی سے جو بھی درست ہمیں ملتا ہے اسے ہمیں اپنانے کے لئے تو قربانی کریں اللہ آج ہمارے بہن سے مسلمان قربانی کریں اللہ تیرے جو قربانی کریں اللہ اس قربانی کو قبول فرماؤ اللہ اس طریقے سے ہمیں اپنی سالی ہنے کی تیری بارت کرنے کے لئے تو قربانی فرماؤ اللہ جب تک دارت ایمان اور اسلام کی حالت میں دارت اللہ جب خان ما ہو اللہ ایمان پر ہمارا خان ما ہو اور جب تک دارت سلام مستقیم پر دارت اللہ جب تک دارت مستقیم پر دارت مضموط بنا دارت